موسیقی السلام علیکم دوستوں آواز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے چلیئے جانتے ہیں آج کی کچھ خاص اور اہم قبریں اشوک راو چوہان کرونا سے متاثر ریاست مہاراشتر کے وزیر تعمیرات عامہ و ناندرزلے کے رابطہ وزیر اشوک راو چوہان کی آج کرونا ٹیسٹ ریپورٹ مصبت آئی ہے آج وہ ممبئی میں کابینہ اجلاس میں موجود تھے لیکن جیسے ہی ان کی ریپورٹ مصبت آئی وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے فیلحال وہ ممبئی میں اپنے مکان میں کورنٹائن ہے واضح رہے کہ دو دن قبل ہی اشوک چوہان نے ناندر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اور سابقہ میئر کی جانب سے مناقب تقریب میں بھی شرکت کی تھی دوسری قبر یہ ہے کہ بیت المقدس میں نوجوان نے برفانی توفان میں فلسطینی جھنڈا لہرا دیا قبر رسائدارے روٹینز کے مطابق شہر میں آخری مرتبہ اس شدت کے ساتھ برب باری دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی تب تین روز تک شہر بھر میں لگاتار برب گرتی رہی جس کی وجہ سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا نتیجتا ہزاروں افراد کو ہیڈنگ سسٹم کے بغیر وقت گزارنا پڑا بدھ کو برب باری کے دوران جہاں یہودی آبادی نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہیں بیت المقدس کے باوے دمشق کی دیوار پر ایک نوجوان چل گیا اور فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا یاد رہے کہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں یہودی آبادکارو اور فلسطینیوں کے مابین گزستہ کئی ہفتوں سے جاری تناؤں میں کمی آئی ہے تیسری قبر یہ ہے کہ تیرو پیرو پورا میں بی جے پی کے مسلم لیڈر بھی محفوظ نہیں جلال میا کے گھر پر حملہ تیرو پورا کے ادھے پور کے چھتاریا علاقے میں بدماشوں نے بدھ کی رات بھارتی اجنتہ پارٹی بی جے پی اقلیتی فرنٹ کے لیڈر جلال میا کے گھر میں توڑ پور کی ایسے الزامات لگائے جا رہے کہ ان کے گھر پر حکمران بی جے پی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر یوم جمہوریہ پر قومی پرچم نالہرانی کے وارننگ کو نظرانداز کرنے پر حملہ کیا پولیس نے حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی مسٹر جلال نے حملے کے دوران گھر کے ایک نامعلوم مقام سے سوشل میڈیا پر لائیو ویڈیو میں وزیر آلہ بلیپ کمار دیو سے سیکرٹی کے لیے مدد مانگی حملہ کرنے والے بدماشوں کے گروپ کی قیادت مبینہ طور پر بی جے پی لیڈر بھنی بھوشن جمعیدار شاہ جہان علی اور پریتم سرکار کر رہی تھے مسٹر جلال نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال سابق صدر اور میزائل مینڈ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے نووت میں یوم پیدائش پر اپنے گھر میں ان کا ایک مجسمہ نصب کیا تھا جس کے بعد مقامی بی جے پی لیڈران سے ان سے لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کو ان کا یہ قدم پسند نہیں آیا اور اس کے لوگ ان پر ڈاکٹر کلام کے مجسمے کو گرانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے مسٹر جلال نے ویڈیو میں کہا بھارتی ہتیاروں سے لے اسپریتم سرکار اور ان کی ٹیم نے منگل کی رات جب میں گھر واپس جا رہا تھا مجھے سڑک پر روکا اور مجھے دھمکی دی کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر پرچم کشائی سے پہلے ڈاکٹر کلام کا مجسمہ ہٹا دو ورنہ مجھے مار ڈالا جائیں گا لیکن میں نے صبح قومی پرچم لہر آیا اور میزائر میں ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس کے بعد پولیس اسٹیزن جا کر ان کے خلاف شکایت درج کرائی ہمیں امید ہی کہ یہ خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی اب تک آپ نے آواز کے آزادی نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی